بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت کم گناہوں پہ بھیجتے ہیں بہت کم اب زنا ہے کتنا بڑا گناہ ہے کتنی عورت کے لئے بہرمتی بطنامی انسان کے لئے بطنامی اس کی سزا ظاہر میں سزا بھی رکھ دی گئی ہے لیکن جہاں تک لانت اللہ نہیں ہے اس میں بھی لانت اللہ چھوٹو بھی اللہ کی لانت یہ اس لئے ارض ہے کہ ہمارا تعلق سلسلہ نقش بندیہ عویسیہ سوفیہ اکرام کی بڑی ہی نیک اور نیک جماعت کے ساتھ تعلق ہے ہمارا ہمیں اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں اپنے زبان کی بھی افعادت کرنی ہیں آنکھوں کی بھی افعادت کرنی ہیں اپنے باؤں کی اور اپنے شرمگاہوں کی اور دل کی افعادت کرنی ہے کہ غلط قسم کے وسوسے نہ آنے پائے اسی لئے ذکر کیا جاتا ہے پاس انفاس یہ دو ٹائم تو ہم صبح اور شام ذکر کرتے ہیں پرکس ہوتی ہے صرف صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اس کے علاوہ جو بائیس گھنٹے یا تیس گھنٹے ہیں وہ ہمارا ایسے گزرتا ہے اس میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب سانس نکلے جب سانس آپ کھینجتے ہیں اللہ چھوڑتے ہوں کھینجتے ہیں اللہ چھوڑتے ہوں ہم نے اپنی زندگی میں یہ معمول رکھنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات افدس دیکھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید چانتا ہے بڑی احتیاط پڑھتی پڑھتی ہے ویسے تو آج کا بیان مختصری ہوگا تقریبی زیادہ زیادہ ہم سات بجے سے پہلے فارغ کر دیں گے کوئی دس منٹ زیادہ پندرہ منٹ یہ بس تو یہ ابھی عمرے کا معاملہ تھا جماعت الحمدللہ کراچی سے جو یک مشت گئی تھی وہ دو سو تیس کے قریب تھی ایک ہی جہاز میں ایک ہی فرائٹ میں اتفاق کی بات ہے کہ جہاز لیٹ ہو گیا یہ ہی پاکستان میں لیٹ ہو گیا ہو تو نماز آگی زہر کی بھی اور اثر کی بھی کیونکہ ایسا ہے تو حضرت شیخ مگرم موجودہ محمد احسن پیگ دامد برکاتو نے زہر کی نماز اور اثر کی نماز دونوں ملا کے پڑی پھر آگے ہم جدہ میں پہنچ گئے جدہ سے پھر ہم نے ائرپورٹ سے پھر ہم نے مکہ مکرمہ میں جانا تھا وہاں بھی اثر کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں ملا کے ادا کی گئی حضرت قبلہ بیگ صاحب دامد برکاتو نے خود پڑھائی مغرب اور اشار مغرب اور اشار اور مغرب کے ٹیم پہ مغرب کی نماز تو ہم نے جو نا پھر آگے جا کے چلتے رہے پھر ہم نے مکہ تل مکرمہ سے مدینہ منوگڑا جانے کے لیے بسیں چھ بسیں ہوئی تھی پھر راستے میں روکے اثر کی نماز کے لیے مغرب کی نماز کے لیے ہم نے مغرب کی نماز ادا کی مغرب بھی لیٹ ہوئی تھی کافی اور اشار شروع ہونے والی تھی شروع تو نہیں ہوا تھا پھر وہاں پہ ہم نے نماز دونوں ملا کی پڑھی پہلے مغرب کی پڑھی اور کچھ پانچ منٹ بعد یا دس منٹ کے بعد پھر اشار کی نماز پڑھی تو سفر میں ایسے ہو جاتا ہے دین جو ہے آسان ہے ہمارا آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے نہ کہ مشکل یہ چیز دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں جماعت دونوں نمازیں یہیں پڑھ لیتے ہیں اور پودا جانے کس وقت پہنچے گئے ہم مدینہ تل منورہ اور مدینہ تل منورہ میں پہنچ کہ کتنی دیر میں ہوتل کے چابی ہمیں ملے گی سمان رکھنا ہے کھانے کا بھی معاملہ ہے پھر لیٹ ہو جائیں گے اور مسجد نبی میں جائیں گے مسجد نبی بھی کہتے ہیں کہ رات کو بند ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم نے وہاں پہ دونوں نمازیں ادا کی تھی اور نماز مسلے کے فقہ کے مطابق ہماری نماز ہو گئی ہے میں نے یہ اس لئے بیان کیا ہے کہ کبھی اگر زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں سفر میں یا سفر شروع کر رہے ہیں آپ وہ لمبا سفر ہے یا بیماری کی حالت ہے یہ صحیح چیزیں دیکھتے ہوئے دونوں نمازوں کو اکھٹا کیا جا سکتا ہے تو اس وقت کچھ آپ آپ نے دو چار نے مدرک کہا تھا کہ یہ کیا ہوا مغرب اور عشاء اکھٹی پڑا دی گئی میں نے جواب یہ دیا تھا کہ شیق کی اقتداء کی ہے کیونکہ ہم بیگ صاحب کے پیچھے پڑ چکے تھے پہلے تو اقتداء بڑی ضروری ہوتی ہے اصل ہمارے پاس جو نمونہ اور اصل اقتداء ہے وہ شیق کا ہوتا ہے اور شیق کے پاس علم زہری علوم سے زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس زہری علوم تو صرف حروف اور فکر ہی ہوتے ہیں لیکن یہ اسلاح بھی ہوتی ہے قلبی اور زہری علم بھی ملتا ہے جیسے مولانا شرم نے تھانوی رامط اللہ نے فرمایا کہ شیق کی مجلس میں اللہ والے کی صوبت میں بیہنے سے نور پیدا ہوتا ہے وہ نور کیا تھیج ہے وہ نور علم ہی ہے علم ہے وہ نور وہ روشنی ہے اسی وہ نور نظر آئے گا اسی کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور آگے چلتے رہنا ہے آگے فرماتے ہیں اگر مجلس میں نہ بھی بیٹھے ہو تو اللہ والوں کی تذکرہ مجلس میں کر دینے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے آگے پھر فرماتے ہیں کہ اگر تذکرہ بھی نہ ہو اور ہستی موجود بھی نہ ہو مجلس میں تو کھالی دلوں میں دھیان کر لینے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے دیکھو کس کا میں نے عوالہ دیا تھا مولانا اشرف لتھانوی رحمت اللہ علی کی فرماتے ہیں اور پھر آگے مولانا علیہ کاری رحمت اللہ مولانا علیہ کاری عظیم محدث ہے وہ مشکات کی شرعہ لکھتی ہوئے مرقات میں لکھتے ہیں شرعہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں دعا مانگنا مستحب ہے دعا قبول ہوتی ہے دعا مانگنا مستحب بھی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے واقعی قبول ہوتی اور پھر وہ بھی ایسے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں نور پیدا ہوتا ہے اور نہ ہو تذکرے کیا جائے تو اس سے بھی نور پیدا ہوتا ہے اور نہ ہو دل کے اندر خیال لے آئے تو پھر بھی نور پیدا ہوتا ہے یہ مسئلہ بڑا باریک سا ہے کچھ ہمارے علماء کیا کہیں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے بڑے ہوتے ہیں سارے نہیں کچھ کہتے ہیں جب یہ ہم بیٹھتے ہیں نماز میں اور عطا حیتول اللہ پڑھتے ہیں اور جب امولی اٹھاتے ہیں اشہدو اللہ الہ تو دھیان تو آتوں میٹر دماغ میں بھی آجاتا ہے قلم میں بھی آجاتا ہے تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ شرک ہے ان سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے لیکن ان کو تصوف کا نہیں پتا اللہ والوں کا نہیں پتا انہوں نے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے اپنے کسی اللہ والے کے سامنے دو جانوں کے بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں اسی کی اس لیے میں اس کے اوپر زور دیتا ہوں اور باقیدہ آثنٹک ہے علماء دیومند میں مولانا شرح بھی تھانوی رہا ہے اللہ بڑا کام کیا ہے بہت اور تصوفوں میں بھی تھے اور باقیدہ کتاب میں کھل کے مذہب فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ نور پیدا ہوتا ہے اور دھیان لانے سے بھی تو دھیان لانے سے زیادہ دیتالہ کہ مطلب برگزیدہ پندے کا دھیان دل میں میرے دو خیال میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سب سے زیادہ گناہگار اور بدکار آدمی میرے خیال میں جماعت میں میرے سے زیادہ کوئی نہیں لیکن جہاں تک دل کے اندر خیال ہے چوبیس گھنٹے دیان رہتا ہے چوبیس گھنٹے جب بھی آنکھ لی جب بھی ہو چایا جب کھا بیتال کلامی ہے کھا خانہ کھا رہے ہیں کھا پڑھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں شیخ کا کیا لازمی آتا ہے اور شیخ کا کیا رکھیں گے شیخ سے محبت پیدا ہوگی اور اس تصوف کے اندر شیخ سے محبت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے شیخ سے محبت نہیں ہے تو پھر بہت مشکل زہری علم قرآن صرف حفظ کرنا ناظرہ پڑھنا اور عالم بن جانا یہ شیخ سے اکتلاف اپنے استاذ سے اکتلاف کے باوجود حاصل ہو جاتا ہے لیکن تصوف کا جو علم ہے نورِ باطنی ہے یہ تو دل کے اندر بھی اگر آپ کا اکتلاف آ گیا آپ کو محبت نہیں ہے شیخ سے کسی بھی معاملے میں کھر آپ کے لئے خائل ہو جائے گا پھر آپ کو فیض نہیں مل سکتا اس لئے دھیان لیانا اور ان سے محبت رکھنا یہ تصوف میں قائدہ کلیہ ہے بڑے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمانا تو آر تاریخ کو ہم گئے الحمدللہ یہاں سے جہاز میں تقریباً دو سو تیس کے قریب ساتھی موجود تھی اس میں ہم آگے اترے ہیں آگے پھر پہنچ گئے ہیں مکہ تل مکرمہ اور ساتھیوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے وقت میں عمرہ آدھا کیا کوئی تو اسی وقت چلے گئے کسی کوئی صبح کی فجر کی نماز کے بعد کوئی دفیر کو اس طریقے سے آدھا ہوا نو تاریخ شروع ہو چکی نو تاریخ سے لے کے سترہ تاریخ تک وہاں قیام تھا الحمدللہ بڑا اچھا قیام تھا کوئی معاملات ایسے نہیں تھے بڑا کھانا بڑا لذیز اور وقت کے اوپر اور ذکر اذکار دونوں ٹیم حضرت دامت برکاتو خود ذکر کرواتے تھے دونوں ٹیم اور بڑی اچھے ساتھی عمرہ بھی کر رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں نوافل بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر رہے ہیں ساتھیوں کی مدد کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی مدد کر رہے ہیں اسی طریقے سے الحمدللہ بڑا سکون کے ساتھ اور بڑا عالی قسم کا عمرہ عضا ہوگا ہمارا اکیل آدمی جاتا ہے یا دوسرے مدد گروہ کے ساتھ جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا نممکن چیز نہ تو دل کی گرائیوں سے عمرہ ہوگا اور اس میں کچھ نہ کچھ ہم سے چھوٹ جائے گا جس کی وقت ہمارے اوپر جرمانہ بھی لگ جاتا ہے کوئی اگر اوپر رہ گیا ہو لیکن جماعت کے ساتھ اور پھر اس حصلی کے ساتھ جو اس دنیا میں بہت بڑی ہستی ہے اس وقت ان کا مقابلہ نہیں ہے جروعی زمین تھی ان کچھ ہستی کے ساتھ جانا اور مطلب وہاں پہ سونا وہاں پہ ذکر اذکار کرنا اور عمرہ کرنا اور پانچوں ٹائم نماز بات جماعت ادا کرنا بہت علاقہ ساتھی علیہ دعی نظر آتے تھے باقی بھی تھے کتنے ساتھی ہوں گے آپ دیکھتی ہیں ابھی بھی اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی بھی اسی طریقے سے ایسے 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 طواف ہے بندے سے بندہ ملا ہوا ہے لیکن جو ساتھی ہے نا وہ علیہ دیکھ پچھانے جاتا تھا کیوں وہ ان کے قلب کے اندر نور ہوتا ہے ان کا طالق اللہ تعالی سے ڈریکٹ ہوتا ہے چل رہی ہوتے ہیں لیکن طالق اللہ تعالی کے ساتھ ہے شیخ نے کروا دیا شکر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عجلہ بھی عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے اور حضرت کے ساتھ پھر جانا منصف فرمائیں دعا مانگتے ہیں بہت بہت عالی قسم کا عمرہ تھا کوئی معاملہ ایسا درمیان میں نہیں کھانے میں یا کسی بھی چیز میں اور یا کسی ٹرانسپورٹ میں پھر ہم الحمدلہ وہاں سے پھر مدینہ منورہ چلے گئے وہاں بھی ایسے ہی ہوتا رہا پہلے ایک ہوتل تھا پہلا یہ ہوتل تھا وہ بھی قریب ترین تھا صرف دو ہوتل درمیان میں ہوتل مل گیا شکر اللہ تعالیٰ کا ہوتل کے گیٹ سے نکلے آگے گیٹ ماں سے نبی کا گیٹ نظر آتا ہے وہاں انٹر ہو جاتے بہت قریب کیا چاہیے اس سے زیادہ لیکن وہاں پھر تھوڑی سی مشکلات بھی جہاں آسانی ہوتی مشکلات بھی ہوتی ہیں ویسے سفر کے مطلب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر جہانم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جلدی سے گزر جاؤ اس سفر تو وہاں تو جہانم سے کیا مراد ہے یعنی مشکلات ہوتی ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے جب مشکلات آئے گی اس کا عجب بھی دگنا ہوگا تو الحمدللہ کوئی ایسی مشکلات نہیں آئی وہاں بھی ہم الحمدللہ تقریبا چھبیس تاریخ تک رہے ہیں ستائیس کو ہم کے راجی والے آگے تھے اور باقی تقریبا تیس کو اکتیس تک پہنچے ہیں اور عمرہ الحمدللہ بڑا اچھا بڑا عالا قسم کا عمرہ تھا بڑی عالا قسم کا خانہ تھا اتنا مزے دار خانہ تھا دل کرتا تھا کہ کھاتے رہیں در لگتا تھا کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے کئی نمازیں جائے نہ ہو جائے کئی محصد نبی میں نماز نکل نہ جائے ہماری کھانے کی وجہ سے تو فروٹ بھی ہوتا تھا دوسرا پشک فروٹ بھی ہوتا تھا اور تربیت حضر قبلہ دعومت برکاتو نماز کے بعد ساتھی کو کھڑے بھی کر دیتے تھے کہ کوئی واقعہ سنا ہو ذکر میں کیسے آئے یا کوئی خاص واقعہ جس سے ساتھیوں کو فیدہ ہو بڑا فیدہ ہوتا تھا عالم اللہ بڑی ٹریننگ تھی بہت بہت عالی قسم کی ٹریننگ اور بہت کچھ ملا اس سے جانا ہو تو بہتر میں تو یہ ہی کہوں گا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ جائیں جماعت کے ساتھ جائیں اس میں نوری نور ہوتا ہے اس کے مزے ہی کچھ اور ہوتے ہیں اس کے انوارات ہی کچھ اور ہوتے ہیں اکیلے جائیں کسی دوسرے گروں کے جائیں کھا فیملی کے ساتھ جائیں اس میں وہ چیز نہیں ملے گی تو اللہ تعالی ہمیں محبت بھی عطا فرمائیں شیخ سے شیخ مکرم رحمت اللہ علیہ سے بھی محبت حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی محبت اور حضرت موجودہ شیخ مکرم دامت و برکاتو اس سے بھی محبت اور ساتھیوں سے بھی محبت ساتھیوں کے متعلق یہ ہے کہ ساتھیوں کو اگر آپ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم بز کم ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں تکلیف ہوتی ہے بعض مرتبہ زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ بیچارے سے کوئی گلتی ہوگی نماز میں یا کسی بھی چیز میں ہو جاتی گلتی بس فوراں ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی نماز نہیں دل توڑنا ہے نا کوئی بات نہیں اس کیلئے دعا کریں تنہائی میں استماعی طور پر اس کی اصلاح کریں لیکن ڈریکٹ نہیں کہہ رہا چاہیے میں کہتا ہوں کہ کینچی بننے کی کوشش نہ کی جائے کینچی کا کام ہے کار دینا ایک کے دو کر دے گی دو کے چار کر دے گی لیکن سوئی دھاگہ بننے کی کوشش کی جائے جوڑنے کی کوشش کی جائے افود اور گزر برداست 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 آپ کے زیادتی بھی ہو رہی ہے تو برداست کریں اور خاص کا گھروں میں بیوی سے بچوں سے بہت تحمل سے حد بیک صاحب دامت و برکاتو بہت برم سمجھتے اس چیز سے کہ ساتھی گھر میں لڑائی جھگڑا بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھی آواز سے جماعت سے آؤٹ فرما دیتے ہیں ایسے ساتھی کو جو گھر میں فساد رکھتے ہیں جماعت کو بدرام کرتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ وہاں بھی برداست وہاں بھی تحمل وہاں بھی خیال کہ یہ پاکیزہ جماعت بدرام نہ ہو جائے ہمارے پردار سے اللہ تعالیٰ ہم نے دین پر چلنے کی عمل کرنے کی اور اللہ والوں سے محبت کی اللہ والوں کی مجلسے اطاف فرمائے ان سے محبت اطاف فرمائے ان کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین بہتی ساتھی زکر دیو